بی جے پی تو کرا رہی ہے اب تو رنگے ہاتھوں پگڑے گئے جب ان کانگرس کے ایم ایل ایز کو بینگلور سے باہر لیا جا رہا تھا سپیشل ایئر کراٹ میں تو اس میں تو بی جے پی کے پریزیڈنٹ ایڈو رپا جی ان کا پی اے ان کے ساتھ تھا تو پوری ڈیفیکشن تو سرکار کہدریہ سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے ہیں اور بی جے پی کی کہندریہ سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی ہم بار بار کہہ چکے ہیں سادن میں اور سادن کے باہر وہ لوگ تنتر پہ کوئی ان کا وشواس نہیں جب سے کہندریہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے دلی میں آئی تو تب سے جتنی بھی وپکش کی سرکاریں ہیں ان کو گرانا شروع کیا اور شروعات انہوں نے پندرہ سولہ سے دوزار پندرہ سولہ سے اردناچل پردیش سے کی وہاں کی سرکار کو گرائیا اس کے لیے ماننی راجپال کو استعمال کیا گیا چیف منسٹر کسی ریسٹورنٹ میں چنا گیا سپیکر کسی بار میں چنا گیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ تنتر میں ہم نے ایسا دیکھا کہ بدان سبا کے باہر ریسٹورنٹوں اور باروں میں مخمنتری اور سپیکر کا چین ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے اور جب تک کانگریس کی سرکار نہیں گرائی تب تک بھارتی جنتہ پارٹی نے سانس نہیں لیا منی پور میں بحمد تھا کانگریس کو لیکن بی جی پی کو بی جی پی کے مخمنتری کو شبت دلائی گئی گوہاں میں کانگریس کی مجورٹی تھی اور بی جی پی کے مخمنتری کو شبت دلائی گئی اس کے بعد گجرات میں ملیز کانگریس کے لیے گئے ان کو پیسہ دیا گیا اسی طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایم کی ٹی ایم سی کے ساتھ کیا ہو گیا ان کے کارپریشن کے ممبر ان کے ملی بھارتی جنتہ پارٹی لے رہی ہے آندھرا پردیش کے چار راج سبا کے ملے لے گئے اور اب کرناٹک میں کانگریس کی سرکار توڑنے کا پچھلے ایک سال سے پریاس کر رہے تھے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کہ جب وپکش کا نیتا اور بھوتپور مخمنتری کا پی اے ان کے ساتھ جا رہا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا بی جی پی کی کہندر کی سرکار ہو یا راج سرکار ہو ان کا لوگ تمتر سے کوئی واسطہ نہیں ہے دمکریسی کوئی واسطہ نہیں ہے